بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں آپ کے سب ٹھیک ہیں خیر خریے سے ہیں مزے میں ہیں اور مزے مزے کی چیزیں آپ بھی بنا کے کھا رہے ہوں گے میری طرح تو آج میں نے بریانی بنائی ہے میں نے سندھی بریانی بنائی ہے وہ بھی لیم کے ساتھ تو چکن کی بریانی بہت زیادہ بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ شوق سے کھائی جاتی وہ مٹن بریانی یا لیم بریانی ہے تو آج میں نے سندھی سٹائل کی بریانی بنائی ہے وہ بھی میں نے ایک خاص طریقے سے بنائی ہے اور بہت ہی مزے دار اور میں نے ٹرائی کی اور بہت ہی زبردست سی اس کی ریسپی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہیں وہ بھی کھلے کھلے سے ہیں تو چلے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم انگریڈینٹس کی طرف چ چلتے ہیں تو ڈیڑھ کلو میں نے بکرے کا گوشت لے لیا ہے اور رپورٹ کا گوشت میں نے لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ چاپس ہیں بیک چاپس تو اس میں میں نے جو چیزیں ہیں وہ ایز ایٹس ثابت ہی استعمال کی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیر سے کونٹی کے ساتھ بتاتی چلوں گی لیکن یہ کہ آج میں نے اس کو بلکل ایک نئی انداز سے بنایا ہے تو یہ ٹوماتو کین ہم نے لے لیا ہے ایک ساتھ میں اس کے اور باقی یہ جو چیزیں ہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہمارا جو کین ہے چاپٹ ٹومیٹوز کا اس کو ہم کین اوپنر کے ساتھ اس کو اوپن کر لیں گے کافی لوگوں کے لیے یہ مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اوپن کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اوپر اٹھا لیں اور ایسے اس کو سکرو کے ساتھ کرتے جائیں تو یہ ایزیلی اوپن ہو جائے گا تو یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے اور ہم نے بکرے کا گوشت جو ہے وہ سوری ڈیڑھ کلو میں نے استعمال کیا تھا اس کے اندر یہ جو پیاس ہیں وہ ایزیٹس ہی جائیں گے ادرک جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ ہے وہ کوٹ کے ہے اس میں ہم نے شامل کر دی ہے ٹومیٹر کا جو ایک پورا کین تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے لسن دو بڑے چمچ میں نے لے لی لیکن یہ میں نے دو بڑے جو جو جوے تھے اس کے پورے جو ہوتے ہیں وہ فلاورز وہ استعمال کی ہیں ایزیٹس ہی دہی لیا ہے ڈیڑھ کپ ایک کپ سوری تو بریانی مسالہ جو ہے وہ ایک پگٹ میں نے استعمال کیا میں یہاں پہ نیشنل کا استعمال کر رہی ہوں تو ہوم میڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس لیے یہ تھا تو میں نے یہ استعمال کر لیا تو یہ اس طرح مکس کر کے اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہ میں نے ایک نئے طریقے سے بنائی تھی اور بہت ہی زبردست بنی تھی تو یہ کھانے کا چمچ اس میں ہم سوری ایک کپ جو ہے وہ کھوکنگ آئلی استعمال کر دیں گے اور میری نیشن اس کی کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے تو دوسری طرف میں نے ایک کھولا برطن لے لیا جس میں ہم اس کو کھوک کریں گے اس میں ہم نے بالکل بھی پانی جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا ایز ایٹس ہی ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور لڈ کی مدد سے کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے انٹیل کی ہمارا جو میٹ ہے وہ کمپلیٹلی ٹینڈر ہو جائے اراؤنڈ فورٹی تو فورٹی فائف منٹس تو یہ بیچ میں آپ چیک کرتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پانی کتنا گوشت نے اور باقی چیزوں نے چھوڑا ہے میں نے اس میں ایک کترہ بھی پانی شامل نہیں کیا ہے تو یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ کافی حد تک ہو گیا ہے فورٹی منٹس کے بعد اور اب ہم اس میں آلو جو ہیں تقریباً دو بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے ان کو بڑے بڑے سائز میں کاٹ لیے اور وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ ہم سندھی بریانی بنا رہے ہیں اور اس میں آلو کا استعمال ضروری ہے تو یہ اس طرح اس کو ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ پکنے دیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم اس کا خوشک کر لیں گے پانی ہم نے خوشک کر لیے اور اس طرح ہم گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے یتنا بھون لیں گے کہ بلکل آل جو ہے وہ اوپر آ جائے اور پانی جو ہے وہ بلکل جذب ہو جائے خوشک ہو جائے تو یہ آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں بلکل اور یہ ہمارا جو ہے بریانی کا مسالہ وہ بلکل ہو گیا تھا یار دوسری طرف میں نے تین کپ چاول میں نے بول کر لیے ہیں اس میں نمک اور یہ باقی چیزیں ڈال کے بادیاں کا پھول اور کڑی پتہ ڈال کے اور اس طرح اب ہم اس کی بریانی کی اپنی لیرنگ کر دیں گے ادرک اور ہرہ دھنیا اور ہری میرچیں یہ کٹ کے ہم نے لے لی ہیں آپ پدینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس طرح ہم اپنی بریانی کی جو ہے وہ لیرنگ لگاتے جائیں گے کوشش کریں کہ گوشت اوپر اوپر سے لے لیں آل جو ہے وہ ہم سب سے لاسٹ پر ڈالیں گے جتنا اوپر رکھیں گے وہ سارا اوپر سے نیچے تک جو آل ہے وہ سارا چلا جائے گا تو اس طرح ہم نے یہ ساری اپنی لیرنگ جو ہے وہ لگا لے نہیں ہے بریانی کی یہ آخری لیر جو ہے وہ بھی ہماری تقریباً لگ چکی ہے اب یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئی ہیں کمپلیٹ اور یہ جو آل ہے وہ سب سے لاسٹ پر ڈالیں گے تاکہ اوپر سے نیچے تک چلا جائے تو ساتھ میں ہم فوڈ کلر شامل کر دیں گے اورنج اور اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور بریانی ہماری ہو جائے گی تیار تو یہ ہم نے دم سے اتار لیا ہے اس کو اور بہت ہی زبردست ہی خوشبوہ آ رہی ہے اس کو ہم سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ ہماری مٹن سندھی بریانی تیار ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں